بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ سورہ الواقعہ ہف سیریز اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہماری جاری ہے اور آج اکلی دو آیات کو تجویت سے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش وحلی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت من لسانی یفقہ قولی فلولا ان کنتم غیر مدینین فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہ ان کنتم صادقین ترجعونہ ان کنتم صادقین وضاحت دیکھ لیں فلولا واؤ ساکن سے پہلے لام پر زبر واؤ لین نرمی سے موننا ہے علیف سے پہلے لام پر زبر علیف مد حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر آپ اوپر چھوٹی مد دیکھ سکتے ہیں تین سے چار حرکات لمبا کرنا ہے نون ساکن کے بعد کاف ہے نون ساکن کے بعد تا ہے حروف اخفہ ہیں یہ دو حروف ہمارے پاس آ چکے ہیں کاف اور تا اخفہ کا گناہ کریں گے گناہ کا ٹائم ایک علیف غیرو یائساکن پہلے غائن پر زبر یائلین نرمی سے مونیں گے روہ پر زبر کی حرکت ہے اور زبر ہونے کی ناتیں یہاں پر آپ نے اس کو موٹا پہ لینا ہے مدینین یائساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر یائمد اور یائساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر یائمد ہے دونوں جگہ ایک ایک علیف کا ٹائم دیں گے نون پر زبر کی حرکت ہے آگے لا دیکھ سکتے ہیں مدینین یہاں نون پر زبر بھی دے سکتے ہیں نون کو ساکن بھی کر سکتے ہیں کیونکہ لام ہے ترجعونہ تاک و روہ سے ملائیں جیم کے نیچے زیر ہے واؤ ساکن سے پہلے آئین پر پیش واؤ مد ایک علیف کا ٹائم نون پر زبر ہے حرکت کو لمبا نہیں کرنا علیف سے پہلے ہا پر زبر علیف مد حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پھر چھوٹی مدہ آ چکی ہے آپ نے یہاں پر تین سے چار حرکات لمبا کرنا ہے نون ساکن کے بعد کاف نون ساکن کے بعد حروف اخفہ ہیں یہاں پر اخفہ کا غنہ کریں گے غنہ کا ٹائم ایک علیف سوٹ پر کھڑی حرکت ہے اور ایک علیف کا ٹائم دیں گے ٹھیک ہے سوٹ کو موٹا پڑنا ہے حروف مستعالیہ دال کے نیچے زیر ہے یائے ساکن سپلے خوف کے نیچے زیر یائے مد ایک علیف کا ٹائم خوف حروف مستعالیہ نون پر زبر کی حرکت آپ نے وقف کی صورت میں ساکن کرنی ہے